موسیقی پرواسی مزدوروں کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے سرکار نے ریل گاڑیوں کا بھی انتظام کیا ہے وہیں بسیں بھی انہیں گھر تک پہنچا رہی ہیں پہلے سے پریشان پرواسی مزدوروں کے ساتھ لیل ریلوے بھی لاپروہی برت رہا ہے گوہ کے مڈگاؤں سے سہارنپور جانے والی سرمک اسپیشل ٹرین اچانک علیگر اسٹیشن پر پہنچ گئی اس سے ادھکاریوں میں کھلبلی مجھ گئی یہاں قریب پانچ سو پرواسی مزدوروں کو اتار کر ٹرین سہارنپور کے لیے روانہ ہو گئی کچھ اس طرح کے میسز سوٹم سوسل میڈیا میں بھی وائرل ہو رہے ہیں سرمک اسپیشل ٹرین کے اچانک علیگر پہنچنے کی سچائی جاننے کے لیے آپ پورے معاملے کو سنیں گوہ سے چل کر سمک اسپیشل ٹرین رویوار صبح قریب چار بچ کر بیس منٹ پر علیگر پہنچی تھی علیگر میں اس کا اسٹاپیج نہیں تھا لیکن اچانک ٹرین یہاں رکی اور قریب پانچ سو شرمکوں کو اتار کر آگے چلی گئی آر پی ایف پر بھاری چمن سنگھ تومر نے بتایا کہ یہ گاڑی گوہ سے سہارنپور کے لیے چلائی گئی تھی جو لگ بھگ صبح چار بچ کر بیس منٹ پر علیگر اسٹیشن پر آئی تھی انہوں نے بتایا کہ کافی سنکھیاں میں یاتری پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے تھے سیویل ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی آگئے تھے ان لوگوں نے کاؤنٹنگ کے بعد پیسینجروں کو بسوں کے جریے شیلٹر ہوم بھیجا آر پی ایف انچار چمن سنگھ نے کہا کہ ٹرین کے علیگر میں رکنے اور یاتریوں کے اتارنے کا میسج ان کو ایک گھنٹے پہلے دیا گیا تھا جو عموماً بارہ سے چوبیس گھنٹے پہلے دیا جاتا ہے ٹرین علیگر میں رکی تھی یہ بات سچ ہے لیکن گلتی سے رکی اس میں سچائی نہیں ہے ہاں ریلوے کی لاپرواہی ضرور ہے کہ ٹرین کے علیگر میں رکنے کی سوچنا اس تھانویے ریلوے ادھیکاریوں کو سمیسے نہیں دی گئی ایس پی این نائن کے لیے فرحان ادین کی ریپورٹ